میں بھارت کو بھارتی اطاقی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا چلتا تھا انگریجوں کے زمانے میں اس کی ایک دوسری بات اور بتا دوں کہ انگریجوں نے جو ٹیکسیشن کے لیے آفیسرز بنائے تھے جو ٹیکس بسولتے تھے ان کی ٹریننگ کیسے دی جاتی تھی ان آفیسرز کی ٹریننگ کیسے ہوتی تھی جو انکم ٹیکس بسولتے تھے جو سینٹرل ایکسائز کا لو چلاتے تھے ان آفیسرز کی ٹریننگ دی جاتی تھی اس کا ایک گولڈن رول تھا وہ گولڈن رول یہ تھا کہ آپ ہندوستان کے ویاپاریوں سے ٹیکس بسول پائیں یا نہ بسول پائیں یہ مہتپون نہیں ہے مہتپون یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے ویاپاریوں کو اتنا ڈیمورلائز کر دیں کہ وہ اپنے کارخانے بند کر دیں یہ ان کی ٹریننگ ہوتی تھی اور جس طرح کی ٹریننگ انگریجوں کے زمانے میں ٹیکس سیشن کے آفیسرز کو دی جاتی تھی وہی ٹریننگ آج آزادی کے پچاس سال کے بعد بھی دی جا رہی ہے آفیسرز کو اور آج بھی آفیسرز آپ کی چھاتی پہ کھڑے رہتے ہیں ان کا بس چلے تو آپ کی ساری انڈسٹری میں تالہ ڈلوا دیں وہ ایک تو ٹیکس سیشن کے قانون ہے جو آپ کو کام نہیں کرنے دیتے دوسرے اوپر سے آفیسرز آپ کی چھاتی پہ کھون پینے کے لیے بیٹے رہتے ہیں اور اس کے بعد بھی اس دیش کی انڈسٹری جندہ ہے تو میں اس دیش کے ادیوگ پتیوں کو سلام کرتا ہوں اس بات کے لیے نمشکار کرتا ہوں دنیواد دیتا ہوں کہ اتنے کشت سہتے ہوئے بھی اس دیش میں کچھ ادیوگ کا کام چلتا ہے ادھروایس تو انگریجوں کی پولیسی کے انصار تو سب ختم ہو جانا چاہیے اور درباگ یہ ہمارا یہی ہے کہ جو کچھ انگریجوں نے چلایا ٹیکسیشن کا انکم ٹیکس سینٹرل ایکسائز ٹول ٹیکس آکٹروی ٹیکس بعد میں سیلز ٹیکس وہ سب چل رہا ہے اس دیش میں کیوں چل رہا ہے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے اب اب تک ہم کو معلوم نہیں تھا لیکن جس دن ہم کو معلوم ہو گیا تو ہم کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ انگریجوں کے زمانے کا بنا ہوا انکم ٹیکس کیوں چل رہا انگریجوں کے زمانے کا بنا ہوا سینٹرل ایکسائز کیوں چل رہا اور اگر یہی قانون چلنے تھے تو ہندوستان میں پچاس سال سے پارلیمنٹ کر کیا رہا ہے پچاس سال سے ہم ان کو ہزاروں کرون روپیہ برباد کر کر کے ووٹ دے کر چنکر بیج رہے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں وہاں بیٹھ کر جو انگریجوں کے بنا ہوا کانون چلانے ہیں تو یہ پارلیمنٹ کیوں چلا رہے ہیں اس میں بھی تالہ ڈال دیجئے کیونکہ دیش تو ایسی چل رہا ہے انگریجوں کے زمانے کے حساب یہ سوال دیش کی راجنیتک ویوستان کو اٹھانے چاہیے لیکن دیش کی راجنیتک ویوستان کون سے سوال اٹھا رہی ہیں جن سے آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ کو بانٹو جاتیوں میں آپ کو بانٹو دھرم میں صرف ان کو وٹ چاہیے جو مہتپور راجنیتک پرشن ہے وہ دیش میں کبھی اٹھائے نہیں جاتے پارلیمنٹ کے اندر بہت کوفی کی بحثیں ہوتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور اگر آپ پارلیمنٹ کی بحث سنیں تو پھر پیٹ لیں گے کسی دن اپنا وہاں بحث ہوتی ہے کہ میرے گاہوں میں بجلی کا کھمبہ نہیں گڑا ہے میری سرکی نالی چوک ہو گئی ہے میرا یہاں کونہ نہیں اٹھا یہ سب کام کے لیے پارلیمنٹ ہے جو بحث ہونی چاہیے ملسپل کارپوریشن میں وہ چلی جاتی ہے پارلیمنٹ میں کبھی کبھی جو بحث ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں ان سے کسی کو مطلب نہیں ہے اور یہ اس ٹیکسیشن کا سسٹم بیسے ہی برباد کر رہا ہے ہم کو جیسے انگریجوں کے زمانے میں کرتے تھے اور مجھے تو اس سے بھی بڑا دوک ہے ایک دن مجھ کو پتا چلا کہ انگریجوں نے اس دیش میں 97% انکم ٹیکس لگایا تھا سب سے پہلے میں نے سو روپے پہ تین روپیہ بچے گا 97% ٹیکس کیوں تو 97% ٹیکس کیوں لگایا انہوں نے تو ان کی دو مانمتائیں تھی وہ ایک بات تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہندوستانی ویاتاری ایمانداری سے ٹیکس دینا شروع کر دیں گے تو برباد ہو جائیں گے کیونکہ 97% ٹیکس دینے کے بعد بچے گا کیا آپ کے پاس اور دوسری مانمتہ ان کی یہ تھی کہ اگر وہ ایمانداری سے ٹیکس نہیں دیں گے تو ٹیکس کی چوری کریں گے معنی انگریج چاہتے تھے کیونکہ آپ بے ایمان ہو جائیں گے اور دوسری مانمتہ ان کی یہ تھی کہ اگر وہ ایمانداری سے ٹیکس نہیں دیں گے تو ٹیکس کی چوری کریں گے معنی انگریج چاہتے تھے کہ آپ ٹیکس کی چوری کریں کیونکہ آپ بے ایمان ہو جائیں گے اور بے ایمان آدمی کو گلام بنانا بہت آسان ہوتا یہ ان کی پالیسی تھی اس لیے انہوں نے 97% ٹیکس لگایا وہ 97% ٹیکس اس دیش میں آزادی آئی 1947 میں اس کے بعد بھی سن 1982 تک چلتا رہا 97% ٹیکس 1982 تک 97% ٹیکس بسولہ جاتا تھا دیش کے لوگوں سے کیوں بسولہ جاتا تھا کیونکہ انگریج کہہ گئے تھے تو انگریج کہہ گئے تھے اگر ایسا ہی اندوستان چلانا ہے تو آزادی کا مطلب کیا ہے فیر اور اس لیے میں کہتا ہوں اور انگریج جو نے یہ سسٹم کیوں بنا میں نے اس سے پہلے تھوڑی ایک بات اس کو گمبیر تازہ وہ کہہ رہے ہیں یا تو ہندوستانی یا پاری برباد ہو جائیں گے یا بے ایمان ہو جائیں گے معنی آپ کو کرپٹ بنانا ہے انہیں تاکہ آپ ان کے گلام بنیں کرپٹن جتنا بڑھے گا سماج میں اس نے آپ گلامی میں بھستے جائیں گے تو آج یہ سب جو کچھ چل رہا ہے وہ جان لیجئے کہ آپ کو جان بوجھ کر یا تو کرپٹ بنانے کے لیے ہے یا برباد کرنے کے لیے تو یہ سرکاریں بھی ویسے ہی چل رہی ہیں جیسے انگریجوں کی سرکاریں چلا کرتی تھی ایسے ہی ٹیکس بسول رہی ہیں جیسے انگریجوں کی سرکاریں آپ سے بسولہ کرتی تھی انگریجوں کی سرکار کو جب من میں آتا تھا لوگوں کے اوپر ٹیکس بڑھا دیتے تھے آج کی سرکار کو جب من میں آتا ہے پانچ پرسنٹ سروس ٹیکس بڑھا دو آج یہ کر دو کل وہ کر دو اور جیسے انگریجوں کی سرکار کیا کرتی تھی ٹیکس بسولتی تھی لوگوں سے اس ٹیکس کا ہوتا کیا تھا انگریجوں کی سرکار اس سے موج مستی کرتی تھی برباد کرتی تھی لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کو کھون پسینے کے پیسے کو برباد کرتی تھی کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں تھا کیونکہ سرکار ان کی چلتی تھی وہی تو آج سے چل رہا ہے آپ کی کون سے ایسی سرکار ہے جو لوگوں سے لیے گئے کھون پسینے کے ٹیکس کو ایمانداری سے خرچ کرتی اور کسی ٹیک کام میں خرچ کرتی آپ کے کھون پسینے کی کمائی سے جو ٹیکس بسولا جاتا ہے وہ خرچہ کیسے ہوتا میں لوگوں کو اکثر اظہاروں دیتا ہوں دو تین کے کیسے آپ کا ٹیکس خرچ کیا جاتا آپ سے جبرجستی ٹیکس بسولتے ہیں اور ٹیکس خرچ کیسے کرتے ہیں ٹیکس خرچ کرتے ہیں کہ ایک بار ہندوستان کی پارلیمنٹ کے تیس ایمپیز گئے ودیشیاترہ پر ان کے لیے کرولہ روپیہ خرچ کیا گیا کہاں سے آیا وہ پیسہ آپ کے دیئے گئے ٹیکس میں سے نکالا سرکار نے کیا کرنے گئے جو ودیشیاترہ پر تیس ایمپیز کو بھیجاتا امریکہ اور یورپ کے تمام دیشوں میں یہ سیکھنے کے لیے کہ ہندوستان میں ہندی کیسے لاغو کی جائے میں ہندوستان میں ہندی کیسے لاغو کی جائے یہ سیکھنے کے لیے ایمپیز گئے تھے امریکہ اور گئے تھے یورپ کرونا روپیہ برباد کر کے آئے اس دیش کے لوگوں کے کون پسینے کی کمائی کا کیا سیکھ کر آئے ہوں گے یہ اب بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کیونکہ امریکہ میں ہندی چلتی نہیں یورپ میں ہندی چلتی نہیں تو کیا سیکھیں گے وہاں جا کر ایک کام جرور کیا ہوگا کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ خریدداری کر کے لے آئے ہوں گے جو مانسک گلامی بیٹھی ہوئی ہے کہ امپورٹڈ مال بہت اچھا ہوتا ہے تو لا کے گھر بر دیا ہوگا اور اس سے زیادہ کیا کیا ہوگا ہندو ابھی کچھ دن پہلے میں گوہ میں تھا بارہ تیرے دن میں گوہ میں رہا گوہ میں میری ایک پبلک میٹنگ ہوئی تھی اس پبلک میٹنگ میں دو تین دھارہ سب بیٹھے ہوئے تھے ایمیل ایز بیٹھے ہوئے تھے اسیمبلی کے میری میٹنگ میں بیاکھیان گتم ہونے کے بعد ایک ایمیل ای نے کہا راجی بھائی آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہو کہ نہیں نہیں کونے میں جا کے کہوں گا اکیلے میں تو میں نے کہا چلو بھائی کیا ایسی خاص بات ہے جو کونے میں جا کے کہیں تو کہنے لگا ابھی کچھ دن پہلے ہماری سرکار نے ہم کو سنگاپور بھیجا تھا تو میں نے کہا کون کون گئے تھے کہ پورے ایمیل ایز بھیجے تھے اپوزیشن کے پارٹی کے سب کو بھیج دیا سنگاپور کیا کرنے گئے تھے گوہ میں ٹریفک کی پرابلم کیسے سالو کی جائے اس کو سیکھنے سنگاپور گئے تھے میں نے گوہ کے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کا ٹیکس برباد کرنے گئے تھے سنگاپور تو میں نے کہا کیا سیکھ کے آئے سنگاپور میں کہ کچھ نہیں سیکھا میں نے کہا کچھ تو سیکھا ہوگا بہانے کے لئے گوہ کی جنتہ کو بے وکوف بنانے کے لئے کچھ تو آپ نے کہا ہوگا کہ ہم کیا لے کے آئیں سنگاپور سے تو انہوں نے کہا کہ ہم بس اتنا ہی کر کے آئے کہ سنگاپور میں جو ٹریفک پولیس کا آفیسر ہے اس کی ڈریس ہم کو بہت اچھی لگی وہ ہی ہم لے آئے وہاں سے اور وہ گوہ کے ٹریسک پولیس آفیسر کو انہوں نے پہنا دی ہے ابھی آپ کبھی گوہ جائیے تو اس سمیں گوہ کا جو ٹریسک پولیس کا سپاہی ہے وہ وہی ڈراز پہنتا ہے جو سنگاپور میں ٹریسک پولیس کا سپاہی پہنتا انہوں نے مان لیا کہ ٹریسک پرابلم سال ہو گئے کرونا روپیہ برباد کیا ہوگا اس کام کے لیے کیسے آپ کا ٹیکس برباد ہوتا ہے سرکاروں کے دورہ ہندوستان میں کچھ منتری ہیں جو ایکس منسٹر ہو گئے ہیں پہلے وہ منسٹر تھے تو جیسے ہی ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا روج ہوائی آج میں ان کے لندن پہنچ گئے کبھی ہیوسٹن پہنچ گئے کبھی کہیں پہنچ گئے جیسے ہندوستان کے سب ڈاکٹر مر گئے یہاں کوئی ہسپیٹل ہے ہی نہیں ان کا علاج تو وہیں ہوگا ویدیش میں جا کے اور ایسے ایک نہیں 57 ایکس منسٹر ہیں جو اپنا علاج کرانے کے لیے ویدیش گئے جس میں انہوں نے کرونا روپیہ ڈبو دیا اس دیش کے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی تھا ہمارے کچھ دوستوں نے ڈلی میں سپریم کورٹ میں پبلک انٹرس پیٹیشن کیا ہے اس مددے پہ تو جیسے ہی ہم سپریم کورٹ میں گئے تو 57 ایمپیز کے کان کھڑے ہو گئے بہت کوشش کی انہوں نے کہ یہ مت کریے مت کریے دھایا دھمکایا سب کیا میں نے کہا ہم کو پتا چل گیا ہے ہم کریں گے دیش کی جنتہ کو پتا تو چلے کہ تم کیسے برباد کرتے ہو دیش کے لوگوں کا پیسہ اور ہم لوگوں نے ایک ہی پریے کیا ہے ان سے کہ جو پیسہ انہوں نے خرج کیا ہے اپنے علاج پر وہ ان سے بسول نہ چاہیے کیونکہ وہ نیشنل منی ہیں ان کے باپ کا نہیں ہے ان کے گھر کا نہیں ہے تو کورٹ نے نوٹس ایشو کیے اور نوٹس ایشو کیے ہیں تو اس میں کچھ ہونے کی سمبھاونا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اسی طریقے کے ویڈیو پر نوٹس ایشو کیسے آپ کو ملتے رہے ہیں بھنے والد